نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلڈی انڈین کچن میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی اوستی شیئر کر رہی ہیں جسے کھانے میں بھی آپ کو بہت آنند آئے گا اور جب آپ اسے دیکھیں گے نا تو آپ کو بچپن کی یاد ضرور آئے گی یہ جو ہے صرف اور صرف ہم اپنے سوادگے لیے اس کو کھاتے ہیں لیکن اس کے اوستی اگون بھی بہت زیادہ ہے اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آج کی اس اوستی کے پورے فائدے ضرور اٹھائیے گا اور اگر آپ اپنے آپ کو نیچرلی کیور کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بیماری سے یا پھر اپنے مٹاپی سے پریشان ہیں ڈائپٹی سے پریشان ہیں اور اس کو نیچرل طریقے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ آر ویڈک اوستیوں کا استعمال کر سکتے ہیں گھرے لونوسکوں کا استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ جو ہے کچھ نیچرل ڈائٹس لے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ ایسی یوگا ایکسسائزز جو کی آپ کو بہت بینفیٹس دیں گی تو اگر آپ ایسی کسی بھی بیماری کو کیور کرنا چاہتے ہیں نیچرل طریقے سے تو اس کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا ہم آپ کے ساتھ اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ضرور شیئر کریں گے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں آج کی اوستی آج کی جو اوستی ہے وہ ایک دم کھٹی میٹھی سی اور بہت ہی سوادشت ہے تو آپ کو دیکھ کر پتا چلی گیا ہوگا کہ آج ہم کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو سبھی کی فیوریٹ ایملی کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ہم نے کئی بارے اس کو سواد کے لیے کھایا ہے لیکن اسے اوزدیہ طریقے سے بھی کھا کر کے دیکھئے گا آپ کی کئی ساری بیماریوں کو یہ جڑ سے ختم کر سکتی ہے اور اسی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہی بہت سارے لوگوں کے موں میں پانی ضرور آیا ہوگا تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کس کس کو ایملی کھانا پسند ہے آج ہم بات کر رہی ہیں ایملی کے کچھ اوزدیہ گوڑوں کے بارے میں اس کا استعمال لگ بھگ بھارت کے سبھی حصوں میں کیا جاتا ہے اور سبھی جگہ پر کیا جاتا ہے اس سے جن لوگوں کو گول گپے کھانا پسند ہے یعنی پانی پوری وہ اس کا پانی اس سے بناتے ہیں کھانے میں بھی استعمال ہوتی ہے کئی طریقے سے یوز کی جاتی ہے بات آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ اپنی ڈیابیٹیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں موٹاپے کو کم کرنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ان ڈائیڈیشن سے پریشان ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یوریک ایسٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں پتھری کو نکالنا چاہتے ہیں تو ان ساری سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایملی بہت فائدے کرتی ہے ایملی جو ہے ایک پارمپارک آرویدک دوا ہے جس کا استعمال پیٹ دت پیچیز کبز ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے بہت پرانی ٹائم سے اسی کے ساتھ اگر کہیں پر گھاؤ کی سمسیہ ہو گئی ہے تو وہاں پر اس کے پانی کو لگانے سے بہت جلدی گھاؤ بھرنے لگتا ہے ملیریا کی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کرنے میں کافی مدد کرتی ہے بخار کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سریر سے سوجن کو کم کرنے کا کام کرتی ہے اور جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ آنکھوں میں جو ہے ایلرزی ہو گئی ہے آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے رتوندی کی دکت ہے مطیعبین کی پرابلم ہے تو ان سب کے لیے بھی ایملی بہت فائدہ کرتی ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں ویٹمن اے اور ویٹمن سی پایا جاتا ہے فاسپورس ہوتا ہے پوٹیشیم ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے جو کی آنکھوں کے لیے اور شریر کے سب ہی حصوں کے لیے بہت اچھے سے کام کرتا ہے یہ جو ہے انٹی بیکٹریل ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے انٹی انفلمیٹری ہوتی ہے اور یہ اگر آپ اسے جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو گھٹیاں میں بھی کافی زیادہ فائدہ دیتی ہے اس کا بیج بہت کمال کا ہوتا ہے اس سے کئی ساری بیماریوں کو جرسے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بہت جلد میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں جس میں آپ کو یوز بتاؤں گی اس کے بیج کا کیونکہ اس کا بیج بھی کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اکثر ہم اسے کشرے کے ڈبے میں فینک دیتے ہیں لیکن بڑے کمال کی چیز ہے اور کئی ساری بیماریوں کو جرسے ختم کرتا ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے میٹابالک ریٹ کو کافی ہائی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وزن نینترک کرنے میں آپ کو کافی زیادہ مدد ملتی ہے ہائی کولسٹرول سے پریشان ہے ہائی بلڈ پیشر سے پریشان ہے تو یہ جو ہے آپ کو کافی زیادہ فائدہ کرتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے گودے کا استعمال کرتی ہیں تو اس سے اوبیسیٹی کو بہت آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سریر میں اگر بہت زیادہ سوجن ہے تو اس میں بھی کافی زیادہ فائدہ کرتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے انڈائیجیشن کی پرابلن سے پریشان ہیں گیس ایسیڈیٹی بہت زیادہ آپ کو بنتی ہے تو آپ اس کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آگے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اسی کے ساتھ اگر آپ پریشان ہیں ہارٹ بلوکیج سے تو یہ آپ کو بہت فائدہ کرتی ہے کورونری ہارٹ ڈیسیز جو ہوتی ہیں جو ہردے سمدھت بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی شکتی سالی انٹی آکسڈنٹ ہے جو آپ کے شریر میں کہیں پر بھی جو ہے ہارٹ بلوکیج نہیں ہونے دیتا نسوں میں کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں آنے دیتا اور نسوں کو کھننے کا کام کرتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی نسوں میں بلوکیج نہیں ہوتا ہے تو یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے حد ہی فائدہ مند ہے اس کے بیج میں آپ کو سامنے دکھا رہی ہوں کس طریقے سے یوز کرنا ہے کیسے فائدہ مند ہے یہ ساری جانکاری نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو اس کے بیج کو ضرور سنبھال کر رکھئے گا اس کے بیج میں کافی ادھک ماترہ میں ایشے تتو پائے جاتے ہیں جو ڈائیبیٹیز کو جڑ سے ختم کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتے ہیں اسی کے ساتھ ایملی جو ہوتی ہے تنتری کا تنتر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ کے تنتری کا تنتر کو مجبوط بنانے کا کام کرتی ہے بگڑی ہوئی اگر آپ کے پیٹ کی ستتی ہے یعنی کہ انڈائیجیشن گیس ایسیڈیٹی بنتی ہی رہتی ہے آپ کو کھانا پچھتا ہی نہیں ہے تو ایسے میں یہ آپ کو کافی زیادہ فائدہ کرتی ہے روک پرتی روزک شمتہ کو بڑھاتی ہے کیونکہ وٹمن سی اس میں بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایملی میں کافی ادھک ماترہ میں ایسے پوشک تعتو ہوتے ہیں جیسے کہ پولی سیکرائٹس پائے جاتا ہے اس کے بیش میں بھی اور ایملی کے اندر بھی جو کی پرتی روزک شمتہ کو روک پرتی روزک شمتہ کو کافی زیادہ بڑھا دیتا ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو گٹھیا کے درد میں بھی کافی زیادہ آرام ملتا ہے یہ اینتی ایتھرائٹس ہوتی ہے اور اینتی انفلمیٹری بھی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ایملی کے ساتھ میں اگر آپ سونٹ کو لے لیتے ہیں یا تو تھوڑا سا ادھرک کا رس لے لیجئے یا سونٹ لے لیجئے اس سے آپ کو گٹھیاں میں کافی زیادہ آرام ملتا ہے پیلیا کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے شریر میں اگر خون کی کمی ہے یا پھر لیور سمدد بیماریاں ہیں تو ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے کیونکہ یہ لیور کو پروٹیکشن دینے کا کام کرتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کیسے اس کو یوز کرنا ہے وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے سمپلی اس کے پانچھے بیج لے لینے ہیں اور ان کو اچھے سے پانی سے واش کر لیجئے گا کیونکہ جب ہم مارکٹ سے اس کو لے کر کے آتے ہیں تو اس پر مٹی ضرور ہوتی ہے تھوڑی بہت تو اچھے سے پانی سے واش کرنے کے بعد دو چار بار اس کے بعد ایک گلاس پانی کے ساتھ پانی گنگنا ہونا چاہیے اس کو رات بھر کے لیے یا کم سے کم تین گھنٹے کے لیے ایک گلاس پانی کے ساتھ بھگو کر رکھ دیجئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو پلپ ہوتا ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور اس کے جو بیج ہے اس کو نکال کر کے اکھٹا کر کے رکھ لینا ہے جس کے لیے میں اگلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ کیا کیجئے گا اچھے طریقے سے اس کو بھگو کر رکھنے کے بعد استعمال کیجئے گا اس سے جو ہے آپ کو فائدے کافی زیادہ ملیں گے زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بہت فائدے مند ہے جن لوگوں کو سریر میں سوجن یا پیلیا کی دکت رہتی ہے ان کو بہت فائدہ کرتا ہے اس طریقے سے یہ ڈرنک بنا ہوا اور یہ آپ کی باڈی کو ڈیٹوکس کرنے کا کام کرتا ہے ملیریا کی پروبلنس کو بھی دور کرتا ہے یہ ہائی بلڈ پیشر کو بھی کم کرنے کے لیے کافی زیادہ مدد کرتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے شریر کو گزب کے فائدے دیتی ہے لیکن کئی بارنا ہم لوگ اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں وہ بھی فائدے مند ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ فائدے مند نہیں ہے بٹ اگر اس طریقے سے اس کا ڈرنک بنا کر کے لیتے ہیں تو چاہیں ہائی بلڈ پیشر ہو موٹاپے کی دکت ہو ان ساری پریشانیوں کو یہ جڑ سے ختم کر دیتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو سکن میں بھی نکھار آتا ہے آپ جو ہے املی کو سمپلی بھیگو کر رکھیں گے اس کے بعد اس کا جو پلپ ہوتا ہے اس کو نکال کر کے آپ مکسی کے جار میں ڈال کر کے ایک بار گھومالی جیگا اس سے جو ہے آپ کو بہت اچھا ایک پیسٹ ملے گا اس پیسٹ کو اگر آپ اپنے فیس پر لگاتے ہیں تو جھوریوں اور جھائیوں میں اور اگر بلیکٹس کی دکت ہے تو ایسے میں آپ کو بہت زیادہ آرام ملتا ہے سکن کو ساف کرنے کا کام کرتی ہے یہ اور یہ اینٹی ایجنگ ہوتی ہے تو اسی لیے آپ کے چہرے سے اگر جو ہے فائن لائنس وغیرہ کی دکت ہے تو ان کو ہٹانے میں بھی بہت مدد کرتی ہے اسی کے ساتھ اگر آپ جو ہے اس کا سیون کرتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی بہت بڑھ دی ہے ویٹیمن سی اور اے بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کے پانی کا استعمال ضرور کیجئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیج کو نکال دیا ہے اور جو پل پہ ہے اس کو میں چھلنی کی مدد سے دبا دبا کر چھان کر اس پانی کے ساتھ مکس کر رہی ہوں اس پانی کو آپ نے صبح خالی پیٹ لینا ہے آپ کو بہت زیادہ فائدے کرے گا اور اسی کے ساتھ آپ کے یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرنے میں کافی مدد کرے گا کیونکہ جب کبھی بھی یورک ایسڈ بڑھتا ہے اور یہ جو گھٹنوں کے درد جوڑوں کے درد کی سمسیہ شروع ہوتی ہے گھٹیا وغیرہ کی تو ایسے میں ویٹیمن سی کا اگر آپ جو ہے ادھک ماطرہ میں لیتے ہیں تو ان سمسیہوں سے آپ چھٹکہ راپا سکتے ہیں پر سب لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جیسے کھٹا لیتے ہیں تو گھٹنوں میں درد کی سمسیہ بڑھ جاتی ہے جو لوگ مطلب سوجن ہو رہی اگر شریر میں تو ایسے میں اگر زیادہ کھٹا لے لیتے ہیں کچھ لوگ کی سکایت رہتی ہے ایسی تو ہمارا درد اور بڑھ جاتا ہے ایسے میں کیا کر سکتے ہیں ایسے میں پہلی بات تو آپ کو اس کو تھنڈا نہیں لینا ہے باقی سب لوگ اس کو نورمل تیمپریچر کر لیں گے لیکن جن کو جو ہے گھٹنوں میں درد کی دکت ہے وہ لوگ اس کو ہلکا گنگونا کر کے لیں گے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا یا تو ادرک کا رس یا پھر آپ اس میں تھوڑی سی سونٹ ملا کر کے لیں گے آپ کو فائدے پورے ملیں گے اور ساتھی ساتھ آپ کو نقصان بھی نہیں دے گا تو اس کے فائدے ضرور لیجئے گا اور اس کے بیچ کو ضرور سمال کر رکھے گا نیکس آنی والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ اس کے بیچ آپ کیسے استعمال کر سکتی ہیں تو آج کا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے اپنے کام کا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آج کی جانکاری کو سب ہی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو میری بتائی ہوئی جانکاری